بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ دو پیازہ تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اچھا یہاں پہ میں نے یہ کھڑے مسالے لیا ہے دو تیز پتے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے ایک چمچ جو ہے وہ زیرہ ہے ثابت آدھی چمچ جو ہے وہ ٹی سپون کالی میرچ ہے آر پانچ چھے لونگے ہیں دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں تین چار سبزی لائچی ہے اور ایک موٹی لائچی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دینی ہے کوکنگ وائل کے اندر اور ان کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے انہیں ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب یہ مسالے فرائی ہو جائیں گے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تب ہم نے اس کے اندر کیمہ ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مسالہ فرائی ہو گیا تھا اب ہم اس کے اندر کیمہ ڈال دیں گے کیمہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہے یعنی کہ ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے کیمہ کو مسالے کے اندر جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور کیمہ کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے لہسن ادرک کے پیسٹ میں اب ہم نے اس کے اندر مسالے شامل کرنا ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے ون ٹی سپون لال میچ پاورڈر ہے اور ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے یہ سبھی مسالے جال کے ہم نے کیمہ کے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر یہ کشمیری لال مرچ کا پیسٹ ہے یہ ڈالوں گی ڈیر ٹی سپون آپ کے پاس اگر کشمیری لال مرچ کا پاودر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ گھرمی پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے میں یہ ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اچھا تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے جب کیمہ بھن جائے گا تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چیماٹر جو ہے وہ رکھنے ہیں میں نے تین درمیانے سائز کے چیماٹر لیا تھے ان کو ہاف کٹنگ کر لیا ہے بیچ میں سے میں نے آدھا آدھا کر لیا اور اس طرح سے ہم نے کیمہ کے اوپر رکھ دینے ہیں اور اس کو ڈھک کے ہم تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹس کے لیے رکھ دیں گے اس کو سلو فلیم پہ اچھا ہم نے پانی اس کے ڈالا ہے کہ کیمہ نیچے سے ہمارا جو ہے وہ لگے نہیں جل نہ جائے اس وجہ سے ہم 40 منٹس کے بعد اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ 40 منٹس ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے چیماٹر سافٹ ہو گئے تو ہم اس کا چھلکا ریموف کر لیتے ہیں اوپر سے اس طرح سے آسانی سے یہ دیکھیں ریموف ہو رہا ہے چیماٹر کا چھلکا سارے چیماٹر سے ہم نے چھلکا اتار لینا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم اس میں مکس کر لیں گے کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوئے ہیں تو چمچ کی مدد سے بہت آسانی سے یہ دیکھیں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے چیماٹر کو ہم نے بھون لینا ہے جب چیماٹر ہمارے اچھے سے بھون جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دہی شامل کرنا ہے یہ میں نے آدھا کب دہی لیا ہے یہ جال دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اب لاسٹ میں ہم نے اس کے اوپر پیاز ڈالنی ہے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا تھے اور انہیں باریک کٹنگ کر لیا تھا اور ہم یہ اس کیمے کے اندر اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے چولے کی فلیم سلو کر کے اس کو دم پہ رکھنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہماری پیاز بھی سوفٹ ہو گئی ہے اور کیمے کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے لاسٹ میں ہم نے اس کو ہرہ دھنیا اور ادھرہ کے ساتھ گارنش کرنا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا زبردست سا کیمہ دو پیازہ ریجی ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹیسٹ کیجئے گا بہت اچھی سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی ہے ایک الگ سا کیمے کا ٹیسٹ ہے اوپر سے جب ہم اس میں پیاز ڈالتے ہیں تو اس سے کیمے کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے تو مزیدار سا کیمہ دو پیازہ ہمارا ریجی ہے آپ لوگوں کو اگر میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ